اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلوہ سنین آپ دیکھ رہے ہیں وائز نیوز اور یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خانیوال دیسٹک ریپورٹر ٹکٹ ہولڈر پی پی دو سو نو راو آرکھ سجاد نے کہا کہ ازاد قومیں اپنی ازادی کے دن کبھی نہیں بھولتی چود اگرس کو ازادی کے دن قومی جوشو جزبے سے مرانا چاہیے پاکستانوں میں لافو قربانی کے بعد ملا ہے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے بیزوشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا انہوں نے مزید کا کہ قوم پچھے کہ وطن کی فاظت اور ترقی کے لیے دن رات کوشہ رہے ہیں اور ہم اس دن یہ عزم کرنا چاہے کہ ہم اس کی فاظت کرنے کے لیے کسی قربانی سے دینے سے گریز نہیں کریں گے خانیوال دیسٹک ریپورٹر ملک بھر کی طرح خانیوال میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی زلی تنظیم کے ذریعتمام جشنی ازادی کے مرکزی تقریب زلی صدر میر باسک سرجیس حیدر کے گھر پر منقید کی گئی جس میں زلی جنرل سیکیٹری پروفیسر رانا فالد محمود ایڈوکی زلی انفرمیشن سیکیٹری ارشاد احمد گادی ٹکٹ اولڈر این ایکس او پین تعلیم ران عبد الرمان زلی ناکسز محمد اکرام خان سیٹی صدر شاہن ریزہ وائستی سیٹی انفرمیشن سیکیٹری ملک زفر تحصیل انفرمیشن سیکیٹری شیخ حکیم الدین زلی صدر لیبر بیورو چودری ندیم عباس سابق زلی صدر لیبر بیورو ملک عبد المجید نائم صدر ملٹان ڈویجن لیبر بیورو خاور مرتو شاہ فیاض امر لیلیرہ محصب قیانی ایڈوکیٹ رانا انسرلی ایڈوکیٹ پی ایس ایف کے عہدداران کے لاوہ سینکرو جیاروں نے شرکت کی تقریب سے خطاب پردے مقرردی نے پاکستان کی اسلامتی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کے مضمت کی گئی اس موقع پر پروفیسر آنہ خالد محمود نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے